پروردگار بہروں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلونا علن نبی یا ایوہ الذین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام سب کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد ہمارے ملک جید علماء ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں اس محفل میں جو محفل ہے قرآن کریم کو سیکھنے کی اور اپنے ان جید اور معزز علماء سے روزانہ ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں کم از کم ایک آیت ضرور گفتگو میں آتی ہے پیام سب میں روزانہ شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تہم ہم اسے جوڑتے ہیں کہ آج قرآن کریم کی آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں اپنے علماء کے ہم جتنے شکر گزار ہوں کم ہے جمعہ اور ہفتہ دو دن سوال و جواب کے لیے آپ کے سوالات اور ہمارے اہد کے ایک جید مبتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں خواتین وزرات آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے ایک مفسر قرآن سے قرآن کریم کی جس آیت کے تعلق سے سیکھیں گے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر دس ہے چھوٹی سی آیت اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مزامین اس میں بیان کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے آیت مکمل ہو گئی قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں ہم سب پڑھتے ہیں کوئی مسلمان گھرانا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے گھر میں قرآن کریم موجود نہ ہو کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ قرآن کریم میں ہمارا ذکر کہاں ہے یا ہمارا ذکر کل لوگوں میں ہے سچوں کے ساتھ ہے جھوٹوں کے ساتھ ہے نکازبین کے ساتھ ہے صادقین کے ساتھ ہے مومنین کے ساتھ ہے منافقین کے ساتھ ہے ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم فرمائیں گے ہم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے اللہ تعالی ہم سے پوچھ رہا ہے تو کس طرح عقل سے کام لیتے ہیں قرآن کریم کے ساتھ تعلق کیسا استبار کرتے ہیں اور قرآن کریم کے ان آیات پر غور و خوص کس طرح ہوتا ہے خواتین و عزرات ہماری خوش بختی تشریف فرما ہے لاہور میں ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب ڈاکٹر صاحب ہے آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں خواتین و عزرات ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کہ تعلق سے کسی بھی تعریفی جملے کی کوئی ضرورت نہیں ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب سیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی سورہ انبیاء آیت نمبر دس سے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا اليکم کتابا فیه ذکركم افلا تأقلون لقد انزلنا اليکم کتابا فیه ذکركم افلا تأقلون صدق اللہ العظیم لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا تم سمجھتے نہیں ہو خواتین نظرات محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کے خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پرگرام کے حوالے سے پہلا سوال کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا قرآن کریم کے کس صورت میں دو مرتبہ بسم اللہ کا ذکر آیا ہے درست جواب سورہ نمل میں آج کا سوال نور فرما لیجئے سورہ احزاب میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے حضر سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہو یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہو یا حضر زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہو جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009-221-345-27-009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس ps.dunyatv.tv ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارش ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-01 994 ڈاک صاحب ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے ہمارا ذکر قرآن کریم میں کہاں کہاں ہے کس انداز میں ہے اور قرآن کریم کی اس آیت کے کیا معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیک سب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے آج سورہ انبیاء کی اس آیت کا انتخاب فرمایا یہ آیت اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے بہت مختصر ہے لیکن اپنا معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بہت عظیم ہے بہت وسیطر مضامین ہے اس کے اندر سبحان اللہ قرآن کریم میں دو سورتیں ایسی ہیں جن میں اٹھارہ انبیاء علیہم السلات والتسلیمات کا ذکر آیا ہے سورہ انعام میں تو اوپر تلے آیا ہے اٹھارہ انبیاء علیہم السلات والتسلیمات کی اسمائے گرامی اس میں مذکور ہیں اور سورہ انبیاء میں اٹھارہ انبیاء علیہم السلات والتسلیمات کا ذکر آیا ہے بعض کا اختصار کے ساتھ اور بعض کا قدر تفصیل کے ساتھ اور یہی وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم رعوف الرحیم علیہ الصلاة والتسلیمات کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا کہ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس آیت کا آغاز بہت بھرپور انداز سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے یہ جو پہلا لفظ ہے لَقَدْ اس میں لام بھی تاقید کا ہے اور قد بھی تاقید کا ہے اور انزلنا فعل ماضی ہے اور قد جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کو پاسٹ پرفیکٹ کے معنی میں کر دیتا ہے یقیناً یقیناً ہم نازل کر چکے ہیں تمہاری طرف اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی تو وحدہ لا شریک ہے اور وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآنِ کریم رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے لیکن یہاں پر انزلنا میں جمع کا سیگا ہے یعنی ہم نے اتارا تو یہ جو ہم نے اتارا جمع کا سیگا ہے یہ عظمتِ ربانی کے اظہار کے لیے ہے حضرت شاہ علیہ اللہ محدث دلوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآنِ کریم شاہی فرامین کی طرز پر اترا ہے اور شاہی فرامین میں بادشاہ اگرچہ اکیلہ ہی ہوتا تھا یا ہوتا ہے لیکن جمع کے سیگے کے ساتھ فرمان جاری ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انداز جو یہاں قرآنِ کریم کی اس آیت میں بلکہ بہت ساری آیات میں ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةَ اِنَّا اَكُنَّا مُنزْرِينَ اور بھی بہت سارے مقامات پر تو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمتوں اور کبریائی کے اظہار کے لیے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں یعنیق صاحب کہ حقیقتاً بڑا تو صرف اللہ ہی ہے باقی سب اس کے مقابلے میں چھوٹے ہیں اللہ اکبر کا معنی ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے لیکن حقیقی معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ قرآن کریم میں فروا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ غنی ہے حقیقت میں اللہ ہی غنی ہے اور تم اس کے فقیر ہو ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ تم فقیر ہو اللہ کے انتم الفقراؤ اللہ واللہ ہووالغنی الحمید تم اللہ تعالی کے فقیر ہو اور باقی اللہ غنی ہے لائک حمد و سنا ہے تو انزلنا کا سیگہ جمع کے اظہار جمع میں اللہ کی عاظمت کے اظہار کے لیے ہے پھر علیکم میں جو کہا ہے اس میں ایک معنی تو مفسرین نے یہ لیا کہ یہ دور نبوی کے جو عرب ہیں وہ اس کے مخاطب ہیں لیکن حقیقت یہ ہے جیسے ترجمہ میں آپ نے ذکر کیا کہ یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ آیت اور اس آیت کے جو مخاطب ہیں وہ قیامت تک آنے والے تمام انسان ہیں اس لیے کہ ہر دور میں جب بھی کسی نے قرآن کریم پڑا ہے تو ایسے لگا ہے جیسے میرے لیے ہی اترا ہے سبحان اللہ یہ بار بار پڑے جانے سے پرانی ہونے والی کتاب نہیں ہے اور اس کے عجائب کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ کتابن ہے کتابن نکرا ہے کامن ناؤن ہے اور نینک صاحب قرآن کریم میں بلکہ عربی زبان میں نکرا اگرچہ کبھی قلت کے اظہار کے لیے آتا ہے لیکن کبھی کبھی کسرت اور بڑائی اور عظمت کے اظہار کے لیے آتا ہے تو یہاں بھی بڑائی اور عظمت کے اظہار کے لیے ہے کہ کتابن ہم ایک ایسی کتاب ہم نے اتاری ہے جو بڑی عظمتوں والی ہے بڑی شان والی ہے بہت بڑی کتاب ہے اپنے مزامین کے حوالے سے اپنے اصول و زوابط کے حوالے سے اور ساری کائنات کے لیے ساری کائنات کو جس کتاب نے خطاب کیا ہے وہ کتاب ہے انہو لکتابن عزیز قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غالب آنے والی کتاب ہے یعنی کتابن عزیز یہ ایڈجیکٹیف فکرہ ہے صفت اور موصوف کے ساتھ کتابو عزیز بھی ہے مرکب اضافی بھی ہے یعنی عظمت والے کی کتاب بھی ہے لیکن لکتابن عزیز یہ غالب آنے والی کتاب ہے یہ غالب اسلام یعلو ولا یعلا اگر مسلمان اسلام پر عمل کرنے والے ہوں تو یقیناً اس کے لیے تو عظمت اور بلندی ہے ولا یعلا یہ مغلوب ہونے والا دین نہیں ہے ذالک الكتاب لا رعی وفی ہے یہ ایسی کتاب ہے جس کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَعَيْتَهُ خَوَاشِعَمْ مُتَسَدِّعَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ یہ ساری آیات جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ اس کتاب کی عظمت اور بڑائی کے اظہار کے لیے ہے اب دیکھئے آپ نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی کہ یہاں فی ہے ذکر و کم جو لفظ ہے کہ اس میں تمہارا تمہارے لیے ذکر ہے یا تمہارا ذکر ہے یہاں ذکر سے مراد کیا ہے یہ بات بہت غور طلب ہے اور مجھے یقین ہے کہ ناظرین اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں گے ذکر کا لفظ قرآن کریم میں تین معنی میں آیا ہے ایک تو انیکس اب ذکر بمانا یاد کرنے کے ہے جیسے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام جبتے رہا کیجئے اپنے رب کا نام لیتے رہا کیجئے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّ فَلَا پا گیا وہ جس نے اپنے باطن کے برطن کو صاف کر لیا اپنے باطن کو ہر طرح کی آلائش سے حسد سے بغض سے کینے سے نفرتوں سے اور بدگمانی سے اس نے صاف کر لیا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور فَصَلَّا اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس میں اللہ تعالی کا ذکر بار بار ہو رہا ہے اقمِ سَلَاةَ لِذِكْرِ ماشاءاللہ یہاں ذکر بالکل آپ نے صحیح فرمائی یہاں ذکر وہ معنی نصیحت کے ہے وہ میں ذکر رہا ہوں سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَصَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ یہ یہاں یاد کرنے کے معنی میں ہے تو گویا ذکر کا ایک معنی تو ہے یاد کرنا اور دوسرا معنی جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی اور وہ آیت بھی پڑھ دی وہ ہے نصیحت حاصل کرنا یاد دہانی یاد دہانی اور نصیحت وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نماز پڑھیں گے مجھ سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے میری تذکیر کے لیے میری یاد دہانی کے لیے قرآن کریم ساری کائنات کے لیے نصیحت ہے اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ہم نے جو کتاب اتاری ہے وہ سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے وَإِنَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اِنَّا ذَالَا قرآنِ کریم میں فرمارا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ قَلْقَ السَّوَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ اس قرآنِ کریم میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر دل و دماغ ہے جن کے اندر سوچ و بیچار کی صلاحیت بیدار ہے جو اپنی فکری صلاحیتوں کو بیدار رکھ کر قرآنِ کریم پڑھتے ہیں وَإِنَّا فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ اور وہ کان بچھا کر حاضر باش ہو کر قرآنِ کریم کی بات کو سنتے ہیں اللہ قرآنِ کریم میں فرما رہے ہیں بلکہ جو صاحبانِ ایمان ہیں ان کی صفات جہاں بیان فرمائی ہیں وہاں فرمایا کہ وَالَّذِينَ اَذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُوِيَانَا جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ گنگے بحرے بن کر ان پر نہیں گر پڑتے بل ذُكِّرُوا یہاں ذُكِّرُوا ہے یعنی وہ اس سے تذکیر اور نصیت حاصل کرتے ہیں لِيَتْ دَبَّرُوا عَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُ الْعَلْبَابِ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہی اس لیے ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور نصیت حاصل کریں تو ذکر کا دوسرا معنی نصیت کہیں جیسے قرآنِ کریم میں ہے وَذَكِّرُ فَإِنَّ ذِكْرَا تَنفعُ الْمُؤْمِنِينَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرہ تذکیر کراتے رہا کیجئے تاکہ اس لیے کہ یہ ذکر جو ہے وہ صاحبانِ ایمان کے لیے فائدہ من ثابت ہوتا ہے بلکہ ایک اور جگہ اپنے حبیبِ کریم علیہ السلام تو وہ تسلیمات کو خطاب کرتے ہیں فرمایا وَذَكِّرُ فَإِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرُ اے حبیب آپ یاد دہانی کراتے رہا کیجئے اس لیے کہ یہ یہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے تو ایک تو معنی یہ ہوا کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے اور دوسرا معنی یہ ہوا کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے قرآنِ کریم میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے سب تیسرا ترجمہ اس ذکر کے لفظ کا جو قرآنِ کریم کے مفسرین نے کیا اور نہ صرف مفسرین نے کیا بلکہ قرآنِ کریم میں بھی اس کا ذکر بار بار آیا ہے یہ کہ یہ ذکر جو ہے وہ بمانہ شرف اور عظمت اور دائمی شہرت کے ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم آپ کے لئے تو ہے ہی ہے آپ کی پوری قوم کے لئے یعنی قریش کے لئے عزت و شرف کا باعث ہے کہ ان کی زبان میں قرآن کریم اترا ہے وہ زبان جس کی بنیاد پر عرب پوری دنیا میں غالب آئے قرآن کی برکت سے غالب آئے پورے عالم میں ان کی عزت و شہرت کا چرچہ ہوا اور عربی زبان چونکہ قرآن کی زبان ہے اس لئے زبان عربی آج تک زندہ ہے آج تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی تو عربوں کو کسی قبائلی یا کسی اور خصوصیت کی بنیاد پر عزت نہیں ملی بلکہ قرآن کی بدولت عزت ملی ہے تو معلوم ہوا کہ ایک معنی ذکر کا عزت و شرف ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اسی لفظ کو ان معنی ذکر فرمایا کہ سواد والقرآن ذکر قسم ہے قرآن کریم کی جو عزت و شرف والی کتاب ہے یعنی ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کے نظام کو اپنے ہاں نافذ کر لیں گے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کی تنفیذ کو یقینی بنائیں گے قرآن ان کو عزت و شرف عطا کرے گا وہ معززت زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا کہ احب العرب لسلاث دیکھو عرب سے تین وجہ سے محبت کرو لینی عربی ایک تو اس لیے کہ میں عربی ہوں اور دوسرا یہ کہ و لغت القرآن عربی قرآن کریم کی زبان عربی ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا اور تیسرا فرمایا و لسان اہل الجنت عربی اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی تو اللہ نے یہ ذکر لفظ یہاں ذکر فرمایا ہے اس میں ایک ذکر وہی وہ معنی جو آپ نے فرمایا کہ یہ تذکرہ ہے تمہارا تذکرہ ہے اس میں تذکرہ پر ابھی بات کریں گے بعد میں لیکن دوسرا یہ کہ یہ نصیحت کا سامان ہے قرآن کریم اور تیسرا یہ کہ یہ ذکر ہے یعنی تمہارے شرف اور مرتبے کا کی تمہارے مرتبے اور تمہاری عظمت کا اظہار ہے اس میں اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کنتم خیر امتن لوگوں تم بہترین امت ہو یہ عظمت کا اظہار ہے اخرجت للناس جس کو ساری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے ہم صرف آئے نہیں ہیں ہم بھیجے گئے ہیں ہم بھیجے گئے ہیں لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَتِ الْعِبَادِ 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 تاکہ ہم لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے پروردگار کی غلامی ملایاں کنتم خیر امتن خرجت للناس تو معنی یہ ہوا کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ بَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ اللہ کے رسول تم پر گواہ ہوں اور تم ساری انسانیت کے لیے حق اور سچائی کے گواہ بن جاؤ نصیحت اس لحاظ سے کہ ناجائز سے بچو اور ضروری کام انجام دو اور تمہارے دین اور احکام شرعیہ کا بیان جن پر عمل کی فلا ہے وہ اللہ تعالی نے اس کتاب میں اتار دی ہے اس لحاظ سے یہ نصیحت بھی ہے اور عزت و شرف کے حصول کا ذریعہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزت و شرف کے حصول کا ذریعہ اور اقبال کا شیر بھی آپ نے پڑھ دیا سبحان اللہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن کریم کے ساتھ آدمی جب جڑ جاتا ہے تو اسے عزت مقام مرتبہ اور منصب مل جاتا ہے اللہ اکبر ڈاکس صاحب آپ نے قرآن کریم کی عظمت مقام کی بات فرما دی کہ قرآن کریم فیہا کتب قیمہ تمام آسمانی کتابیں اس میں شامل ہیں تمام آسمانی کتابوں کا یہ مہمن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جانے والی کتاب ہے اللہ اکبر اور جب کسی بھی زمانے کا شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اسے پڑھتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے مخاطبت کر رہی ہے ڈاکس صاحب یہ فرمائیے کہ انسان کا ذہن رفتہ رفتہ ارتقاء حاصل کرتا چلا جاتا ہے دس سال پندہ سال کے بعد دنیا بلکل تبدیل ہو جاتی ہے اللہ اکبر یہ ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے باوجود قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں کوئی بھی شخص پڑھتا ہے ایون یہ کہ اگر اس کا تعلق اہل ایمان سے نہیں ہے تب بھی وہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے تو قرآن کریم ہر زمانے کے لیے قیامت تک کے لیے ہم ہمیشہ اپنے پرگرام میں ایک بات کہتے ہیں کہ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا تو قرآن کریم انسانی ذہن سے مخاطبت کرتا ہے فرد تبدیل کرتا ہے معاشرہ تبدیل کرتا ہے ریاست تبدیل کرتا ہے تو یہ جو انقلابی کتاب ہے ہر زمانے میں انسان کو تبدیل کیسے کرتی رہتی ہے کیا قرآن کریم کے چند اصول ہیں کہ جو ہر زمانے کے انسان سے مخاطبت کرتے رہیں گے یا قرآن کریم کی وہ کوئی خاص تاثیر ہے کہ جو پڑھنے والے پر کہ جب بھی وہ قرآن کریم پڑھتا ہے ایک نئے معنی وجود پاتے ہیں اور وہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اسے اپنے وجود کا احساس اس ذمہ داری کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے اس میں کہ مجھے کیوں پیدا کیا ہے میرے رب نے ارشاد بلکل آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے سوال میں ہی بہت ساری باتیں واضح فرما دیں حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی انسان کی تحریر کردہ کتاب نہیں ہے ما کنت تطلو من قبلہی من کتاب وَلَا تَخُتُّهُ بِيَمِينِكَ اِذَلَّرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ اے حبیب جو کتاب آپ ان کے سامنے پڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی کتاب بالاستعاب اس طرح سے پڑھ کے لوگوں کو نہیں سنائی وَلَا تَخُتُّهُ بِيَمِينِكَ اور نہ آپ نے کبھی اپنے دائے ہاتھ کے ساتھ کوئی تحریر لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر لوگ شک کرنے والے جو اس کو باطل قرار دینے والے ہیں وہ شک میں پڑھتے بَلْهُوَ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمِ یہ تو صاحبان علم کے سینوں میں اللہ کی طرف سے محفوظ کردہ کتاب ہے یہ قرآن کریم کا موجزہ ہے انیک صاحب یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے چونکہ قرآن اتارا ہے انسان کے کریئٹر نے اور خالق نے اور وہ کریئٹر اور خالق انسان کے ایک ایک پہلو سے زندگی کے ایک زاویے سے پوری طرح آگاہ ہے پوری طرح آگاہ ہے اور چونکہ قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک دستور حیات اور ایک لائح عمل اور ایک قانون زندگی اور کوڈ آف لائف اللہ تعالی کی طرف سے اتارا گیا اس لیے قرآن کریم میں وہ تمام تر مضامین پوری پورے زبد کے ساتھ پورے زبد کے ساتھ اصول و قوانین کی صورت میں اتار دیئے گئے جو تا قیامت انسانوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے انیکس اب کوئی بندہ کسی زمانے میں بھی جھانک کر دے قرآن تو ایک آئینہ ہے مرر ہے اس مرر کے اندر کوئی بھی جھانک کر دیکھتا ہے وہ اپنی تصویر اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہے یقیناً اور اللہ اکبر آپ نے جو ترجمے میں فرمایا نا کہ لقد انزلنا علیکم کتابن فیہ ذکرکم یہ ہم نے تمہاری طرف کتاب اتار چکے ہیں ہم ایسی جس میں تمہارا ذکر ہے تمہارا تذکرہ ہے تو ذکر کے ایک معنی تو وہی جو نصیحت کے میں نے ارز کی ہے اور ذکر کے ایک معنی عظمت و شرف کے لیکن یہ معنی کہ تمہارا اس میں ذکر ہے اس کی بلکل اس میں کوئی شک نہیں اور اس کی ایک مثال ایک مشہور تابعی سردار تھے ایک قبیلے کے ان کی بات سے ملتی ہے غالباً احنف ابن قیس ان کا اسم گرامی وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے قرآن کریم جب کھولا تو یہی آیت سورہ انبیاء کی میرے سامنے آگئی کہ لقد انزلنا علیکم کتابن فیہ ذکرکم ہم کتاب اتار چکے ہیں تمہاری طرف ایک ایسی جس میں تمہارا تذکرہ ہے تو میں نے کہا کہ دیکھو تو سہی میرا ذکر کہاں ہے چنانچہ میں نے قرآن کریم کو کھول کر پڑھنا شروع کیا تو میرے سامنے یہ آیت آئی کہ ان المتقین فی جنت وعیون آخذین ما آتاہم ربهم اہل جنت متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے اور وہ لے رہے ہوں گے وہ سب کچھ جو اللہ ان کو دے رہا ہوگا انہم کانو قبل ذالک محسنین وہ اس سے پہلے بہت احسان کرنے والے اور نیکوکار انسان تھے کانو قلیلم من اللہ لما یحجہون وہ راتوں کو بہت کم بستر پر لیٹتے تھے سوتے تھے کانو قلیلم من اللہ لما یحجہون وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور سہری کے وقت اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے اس لئے سہری کے وقت اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کے گناہوں کو میں ماف کر دوں ہے کوئی رزق کا طلبگار جس کو میں رزق عطا کر دوں ہے کوئی کسی کرب اور مشکل اور مسئیبت اور پریشانی میں اور ڈپریشن اور انزائیٹی میں مبتلا کہ میں اس کی ساری پریشانیاں ساری مسئیبتیں ساری ٹینشن اور ساری دشواریاں دور کر دوں تو وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ سہری کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ اور ان کے مالوں میں سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے سائل وہ ہے جو اپنی ضرورتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور محروم وہ ہیں جو پیش تو نہیں کر پا رہے لیکن اس وقت شدید ضرورت میں ہیں شدید ضرورت میں ہیں جیسے سیلاب زدگان اس وقت ان میں سے ہر ایک لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کر رہا لیکن محروم ہیں وہ محروم ہیں سہولتوں سے محروم بجلی سے محروم صاف پانی سے محروم اچھی غزا سے محروم چھت سے محروم انیک صاحب وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ان کے مالوں میں سائل کا اور محروم کا حق ہے کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت پڑھی یہ آیات پڑھی تو فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ نہیں بھئی تو تو اس ان آیات کے میعار پر نہیں بورا اترتا یہ تو تیرا تذکرہ نہیں لگتا کہنے لگے پھر میں نے ایک اور جگہ قرآن کریم کھولا تو وہاں یہ آیت سامنے آئیں کہ وَيْلُن لِكُلِ اَفَّاقِنْ عَسِيمِ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھوٹے ہیں گناہگار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سُمَّ يُسِرُ وَمُسْتَقْبِرًا کَعَلَّمْ يَسْمَعَا وہ ایسے ہو جاتے ہیں تکبر اور غرور کی وجہ سے مال کا غرور اہدے کا غرور منصب کا غرور بعض دفعہ علم کا غرور نشا اس بنیاد پر کَعَلَّمْ يَسْمَعَا گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آَيَاتِنَا شَيَّنْ اِتْتَخَذَا حُزْوَا اور ہماری آیات کی کوئی بات جب ان کے علم میں آتی ہے تو بھائی اس کے کہ وہ مانے اس کا مزاق اڑھانے لگتے ہیں تو کہا لگے توبہ استغفر اللہ توبہ استغفر اللہ یقینی بات ہے میں ان لوگوں میں بھی نہیں پھر کہتے ہیں میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا اچانک پھر یہ سورِ بدسر کی آیات میرے سامنے آگئی اور وہ کیا ہے فِي جَنَّتِ يَتَسَعَلُونَ عَلِ الْمُجْرِمِينَ جنتوں میں موجود لوگ مجرموں کے بارے میں آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے اچانک اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ کر دیں گے مجرموں کے ساتھ اور وہ کہیں گے مَا سَلَقَكُمْ فِي سَقَر یار ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ایک ہی بازار میں ہماری دکانیں تھی ایک ہی گلی میں ہم رہتے تھے ایک ہی جگہ کھیل کھیلتے تھے ایک ہی ساتھ رہتے تھے آج کیا ہوا تم جہنم میں چلے گئے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر مجرم اپنی فرد جرم انہیسا خود بیان کر رہے ہیں مجرم اپنی فرد جرم خود بیان کر رہے ہیں اور پاس کے سیگے کے ساتھ ماضی کے سیگے کے ساتھ آنے والے احوال کو اللہ نے اس لئے یہ بیان کیا ہے کہ جیسے ماضی میں ماضی گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ گزر چکا ہے بلکل ایسے ہی یہ واقعات جو ہمارے سامنے بیان ہو رہے ہیں یہ بھی بلکل سچ ہیں جیسے گزرا ہوا زمانہ سچ ہے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر تمہارے جہنم میں آنے کا سبب کیا ہے قَالُو وہ یہ کہیں گے لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ هو اکبر وَلَمْنَكُنُتَعْبُ الْمِسْكِينَ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے اللہ هو اکبر فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ اور لوگوں کو کیا ہو گئے وہ اس گھاٹی کو عمور کیوں نہیں کرتے جس کی آگے جنت ہے وہ گھاٹی جس کو عمور کرنے کے بعد آگے لئے آگے چین ہے سکون ہے اتمینان ہے راحت ہے اس گھاٹی کو کیوں نہیں عمور کرتے یا اللہ وہ گھاٹی اے قرآن کے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے فَقْقُ رَقَبَةِ کسی کی گردن آزاد کرانا ہے کوئی کرزے میں پھسا ہوا ہے کوئی کسی سود خور کے پاس مقروض ہے اور کرزے میں دبا ہوا ہے اس کی گردن آزاد کرانا ہے فَقْقُ رَقَبَةِ اَوْ اِتْعَامُن فِي يَوْمِنْ زِيمَسْغَبَا يَتِيمَاً زَمَقْرَبَا کسی خاکسار مسکین کو کھانا کھلانا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیمات جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ایک بڑا سمپل سا خطبہ دیا نیک صاحب بہت مختصر چار الفاظ چار جملے آپ نے فرمایا افش السلام سلام کو پھیلاؤ ایک دوسرے کو سلام کرو جس کو پہچانتے ہو اسے بھی جس کو نہیں پہچانتے ہو اسے بھی کھانے کھلاو بھئی کھانے کھلاو غریبوں کو کھانے کھلاو کسی کا بھوکے کا پیٹ بھر دینا حضور نے فرمایا سب سے بڑی نیکی ہے کھانے کھلاو رشتوں کو جوڑ کے رکھو رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی حضور میں سجدہ ریز ہو جاؤ تدخل الجنت میں سلام سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چل جاؤ گے تو فرد جرم کیا بیان کرے وَلَمَنَكُنُوا تَعْبُوا الْمِسْكِينَ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وَكُنَّا نَخُوزُ مَالْخَائِزِينَ اسلام کا بضاک اڑانے والوں کی ہاں میں ہاں بلاتے تھے ان پروگراموں کو ان ٹی وی شوز کو اور ان جلسوں کو ان مجلسوں کو ہم اٹینڈ کر کے خوب تعلیم بجاتے تھے جن میں اللہ کے حبیب کی سنتوں کا بضاک اڑا جا رہا ہے جن میں اللہ کے احکام سری احکام کا بضاک اڑا جا رہا ہے جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دور گزشتہ کے سارے احکام ہیں آج ان پر عمل ممکن نہیں ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے حتی اتانا اليقین یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی تو حضرت جو تابعی ہیں وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے کہنے کے شکر ہے یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے الحمدللہ میں ان لوگوں میں یقینا نہیں ہوں پھول قرآن کریم کو الڑتے رہے پلڑتے رہے بالاخر ان کے سامنے انیک صاحب یہ آیت آئی وآخر انہ اعترفو بزنوبہم کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے خلطو عملن صالحن ان کے دامن میں کچھ نیکیہ بھی ہیں وآخر سیئہ اور کچھ ان کے قصور بھی ہیں قصور بھی ہیں ان کے دامن میں اور کچھ نیکیہ بھی ہیں ان کے سامنے اللہ اکبر اصل اللہ ویتوبہ علیہم یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو خبول کرے گا ہے یہ آیت جب ان کے سامنے آئی تو کہنے لگی الحمدللہ کہ یہ ہے وہ آیت جس میں میرا ذکر ہے تو قرآن میں تو میرا ذکر جگہ جگہ موجود ہے میں اگر فرما بردار ہوں یہ میرا ذکر ہے اور اگر میں اس کا باغی اور سرکش ہوں تو پھر ان المنافقین فی الدرک الاسولی من النار میں اگر دعوے میں سچا نہیں اور میں اگر اپنے دعوے پر اپنے عمل کو بطور دلیل پیش نہیں کر رہا تو پھر ان المنافقین یخادیون اللہ وخادیون تو اس لئے علی صاحب ہمیں قرآن کریم میں جھانک کر دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اللہ ہمیں کہاں کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر راک صاحب جیسا آپ نے فرمایا اب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں جھانک کر ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو قرآن کریم میں جھانکنے کا طریقہ کیا ہے ٹوڑوز پہ آ جاتے ہیں کیونکہ وقت بھی اب ختم ہو رہا ہے آپ جب بات فرما رہے تھے کہ ما صلقکم فی سقر قالو لم نکو من المسلین تمہیں کیا چیز لے کر آئی جہنم میں کیا کہاں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یعنی یہ کفار کی بات نہیں ہو رہی یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے ظاہر نماز مسلمانوں پہ ہی فرض ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے قرآن فرما رہا ہے تو ڈاک صاحب جو آپ نے بات فرمائی کہ قرآن کریم میں جھانک کر ہمیں دیکھنے نہ چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اللہ اکبر تو قرآن کریم میں کیا ہم جھانک رہے ہیں کیا قرآن کریم ہماری ترجیحات میں ہے کیا جو ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ قرآن کریم میں میرا ذکر ہے میں یہ جان رہا ہوں یا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں قرآن کریم میں کہا ہوں میں جھوٹوں میں ہوں میں سچوں میں ہوں میں جہنم میں جانے والوں میں سے خدا نہ خواستہ کہیں وہاں تو میں شامل نہیں ہوں جن پر لانتیں پڑھ رہی ہیں اللہ کی کہیں میں تو ان میں شامل نہیں ہوں یا جنتوں کے جو وارث بنائے جا رہے ہیں کیا میں واقعی ان میں شامل ہوں کیا جو صفات مومنین اور بر قرآن عظیم اللہ بیان فرما رہا ہے تو قرآن کریم جو صفات مجھے دیکھنا چاہتا ہے کیا وہ صفات میرے اندر پیدا ہو بھی رہی ہیں ڈاک صاحب یہ تو انکس صاحب تب پتہ چلے گا جب میں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کروں گا میں تو قرآن کریم کو ختم کرنے کے چکر میں ہوں کہ میں نے رمضان میں پانچ قرآن کریم ختم کر دی ہے اللہ اکبر میں نے جناب اپنے والد صاحب کے عیسال سواب کے لیے دو قرآن کریم ختم کر لی ہوں بندگان خدا قرآن کو تم ختم نہیں کر سکوگے یہ ختم نہیں ہوگا اس کو سمجھو اس کے احکام کو سمجھو اس کی تعلیمات کو سمجھو دو صورتیں ان سے عیق صاحب یا میں اللہ کا چاہنے والا ہوں یا اللہ کے دشمنوں میں کھڑا ہوں قرآن مجھے بتاتا ہے کہ اللہ کے چاہنے والے اللہ کے نعم العبد کون ہے نعم العبد حضرت عیوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نعم العبد اللہ گواہی دے رہے ہیں یہ اچھا بندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالی خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سبر کرنے والا یہ سابر سبر کا شہکار یہ میری آزمائشوں پر چلایا نہیں شور نہیں مچا میری شکایتیں لوگوں کے سامنے نہیں کرتا رہا بلکہ اگر بات ہوئی بھی ہے تو میرے ساتھ کیا اور بڑے صلیقے کے ساتھ کیا ہے کہ اے رب انیم السنی الزر وانتر حم الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے پنوردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو بڑا مہربان ہے دیکھئے تکلیف کا ذکر اپنی طرف نسبت کی اور اللہ کی طرف یہ نہیں کہا کہ تیری طرف سے آئی ہے اور تو نے کیوں نہیں کیوں مجھے ڈال دیا ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ یہ ہے انداز کہ میمار میں ہوتا ہوں اور شفاہ وہ دیتا ہے حالانکہ میماری بھی اللہ تعالی کی طرف سے آ رہی ہے لیکن انبیاء نے سلیکہ سکھایا ہے دعا کا تو میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دشمنوں میں کھڑے ہیں یا اللہ اللہ کے باغیوں میں کھڑے ہیں سرکشوں میں کھڑے ہیں یا اللہ کے فرمبرداروں میں کھڑے ہیں حضب اللہ میں ہیں یا حضب الشیطان میں ہیں شیطان میں ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاُ اللَّهِ لَنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَإِذَا مَا جَبْ جب وہ آئیں گے شَهْدَدْ لَهُمْ سَبْعَهُمْ وَأَبْسَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو ان کے کان ان کے ان کی آنکھیں ان کی ہاتھ ان کے آزا ان کی جلد گواہی دے رہی ہوگی ان کے خلاف تو وہ کہیں گے کہ ہمارے خلاف تم گواہی دیتے ہو ہم ساری سہولتیں تمہارے لیے کرتے رہے تو وہ کہیں گے آج ہمیں نطق کی صلاحیت تو اس نے بخشی ہے جس نے ہر چیز کو نطق کی صلاحیت بخشی ہے تو میں قرآن کریم میں غور کر کے اپنا جائزہ لو انک صاحب جائزہ میں تب لوں گا جب میں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں گا میں تو اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ بھئی جس جہاں آپ کا دل ٹکتا ہے جس ترجمے پر آپ کا دل ٹکتا ہے مسلمانوں میں سے کوئی ٹرانسلیٹر جس کا ترجمہ ہمارے ہاں یقینا قابل قبول ہے اور تمہارا اس پر دل ٹکتا ہے اس کو پڑھ لو یار اس کو پڑھ لو اس کو پڑھ لو اور اس پر غور کر لو تاکہ قرآن کا میسج آپ تک کنوے ہو قرآن کا پیغام آپ تک کنوے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچانے کے لئے تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باں باپ کے یا کسی مرہوم کے انتقال کے وقت سورہ یاسین پڑھ لو بس بس تو مر جائے گا جلدی مر جائے گا اور جناب تمہاری دکان میں افتتاح ہونا ہے تو بچوں کو بلا کے قرآن خانی کرا لو بس برکت آ جائے گی برکت اس کا اثر ہے میں نہیں کہتا برکت نہیں ہوتی یقینا برکت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اور شام کے وقت سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناز تین تین مرتبہ پڑھ کر ہر مرتبہ اپنے ہاتھوں پر پھوک بارتے اور جسم پر دست مبارک اپنا پھیرا کرتے تھے برکت ہے لیکن برکت اس کا اثر ہے انیق صاحب یہ عظمتوں والی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف بتارا ہے مبارک یہ مبارک ہے برکت والی ہے لیکن مقصد اس کا کیا ہے لِيَتْدَبَّرُ آیَاتِهِ داکہ اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُّ الْعَلْبَابِ اصحابِ اَقْلُدَانِ شَسْتِ نصیت حاصل کریں اللہ نے اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَا اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُّ الْعَلْبَابِ اللہ فرمانے قرآنِ کریم میں کہ جو اس کتاب کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے کیا وہ جس کو اللہ کہتے ہیں یہ اُولُّ الْعَلْبَاب ہے صاحبِ اَقْلُدَانِش ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس قرآنِ کریم میں کیا ہے جو غور و فکر ہی نہیں کر رہا جو سمجھ نہیں رہا تو میں آپ کے سوال کے جواب میں ارز کروں گا کہ ہم واقعیتاً قرآن سے زیادتی کر رہے ہیں قرآن مظلوم ہے قرآن یقین کیجئے مظلوم ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّا قَوْمِ هَذَا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّا قَوْمِ هَذَا یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآنِ کریم کو پسے پشت ڈال دیا تھا پسے پشت ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانڈہ اسی پنجابیچ عدیول اسی کانڈہ نہیں کر دے کانڈہ نہیں کر دے اسی لیکن سارے پیغام کو پسے پشت ڈال دیا ہے ساری تعلیمات کو پسے تاجر کتنی کس حد تک قرآن سے رہنمائی لے رہا ہے شوہر کس حد تک قرآنِ کریم سے رہنمائی لے رہا ہے ٹیچر اور معلم قرآنِ کریم سے کس حد تک رہنمائی لے رہا ہے خارجی امور کے نظام کو خارجی امور کو دیکھنے والا انٹرنیشنل افیر کو دیکھنے والا قرآنِ کریم سے کس قدر رہنمائی لے رہا ہے وقت کا حکمران قرآنِ کریم سے کس حد تک رہنمائی لے رہا ہے اپوزیشن میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ اپوزیشن کا کردار جو قرآن نے متعین کیا ہے کہاں تک رہنمائی لے رہے ہیں بندگانِ خدا کوئی ایسا شعبہ نہیں بچتا کوئی ایسا پہلو نہیں بچتا شوہر کے لیے کیا حکام ہیں بیوی کے لیے کیا حکام ہیں اولاد کے لیے کیا حکام ہیں تاجر کے لیے کیا حکام ہیں خرچ کرنے والے کے لیے کیا حکام ہیں جس میدان میں خرچ کرنا ہے اس کے کیا حکام ہیں بھئی اللہ قاضی جو عدالت میں بیٹھا ہوا جج ہے اور وہ کالا لَا تُجَادِ الْعَمِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ جو خائن ہیں کرپٹ ہیں ان کا کیس مت کرو خیانت کرنے والوں کا مقدوہ لڑنے والے مت بنو یہ قرآن کریمیں وکلا کے لیے ججز کے لیے عدالتوں کے لیے ٹیچر کے لیے استاز کے لیے شوہر کے لیے بیوی کے لیے سب کے لیے ہدایات ہیں لیکن یہ تب ہیں نیک صاحب جب ہم اپنی آنکھیں کھول کے قرآن کو مفہوم سمجھتے ہوئے پڑیں گے شبان اللہ شبان اللہ لکسر بہت ساری باتیں آپ نے بیان فرما دی لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ صرف دو منٹ باقی ہیں آپ یہ فرما دیجئے جو آپ نے آخری گفتگو فرمائے جس میں انفرادی حیثیت میں ہمیں قرآن کریم سے جڑنا ہے تاکہ ہمارا قد بلند ہو اور ہم زمانے میں معزز ہو کر زندہ رہیں بابقار انداز میں لیکن انفرادی حیثیت کے ساتھ ساتھ ہمیں کام کرنا ہے کم از کم تین آیات پڑھنی ہیں اور قرآن کریم کا وہ ترجمہ معنی تفاصیر وہ اپنے اندر اتارنی ہیں لیکن جو ریاستیں ہوتی ہیں انہیں کچھ بڑے لے کر چلتے ہیں جس جانب آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ لگتا یہ ہے کہ مسلمان ریاستوں میں جو بڑے ہیں مثال کے طور پر جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو جوڈیشری ہے جو بیروکریسی ہے وہ قرآن سے قریب نہیں ہے انہیں قرآن سے قریب کیسے کیا جائے ان کو یہ پیغام سنا دیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان اللہ یرفع بہذا الكتاب اقواما ویزع بہی آخرین یہ اللہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے کچھ قوموں کو بلندی اور رفت عطا فرماتے ہیں اور دوسروں کو پس اب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں عظمت اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے میں وقار قوموں میں قوموں میں ایک وقار اور حرمت اور احترام چاہتے ہیں تو ہمیں ریاستی سطح بر حکمرانوں کو قرآنی تعلیمات نافذ کرنی ہوگی عظیق صاحب سبحان اللہ اور اگر وہ اس جانب نہیں آ رہا ہے تو کم از کم جو پارلیمنٹیرینز ہمارے جو بیروکریٹ ہیں ہمارے جو جوڈیشری ہے اس کی کچھ کلاسز آپ جیسے علماء لیں اگر تین سو بیالیس کا ایوان ہے ہمارا ایمین ایس کا یا ہمارے سینیٹرز ہیں سو سے زیادہ تو انہیں بیس بیس پچیس پچیس افراد تک قرآن کریم کا ابلاغ کیا جائے ان تک بتایا جائے سب مسلمان ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہو سکتا ہے کہ دین سے محبت ہمارے پارلیمنٹیرینز کے پاس ہماری جوڈیشری کو ہماری بیروکریسی کو ہماری عسکری قیادتوں کو قرآن سے محبت ہم سے زیادہ ہو لیکن عملی شکل میں نظر نہیں آ رہی مسلمان ریاستوں میں تو ان کو ان تک قرآن کریم پہنچایا جائے جو آپ نے بات فرمائی کہ قرآن کریم کا یہ پیغام ہے کہ قرآن کریم ان اقوام کو افراد کو اروج عطا فرماتا ہے کیسے اروج عطا فرماتا ہے یہ آپ جیسے افراد ان تک بات پہنچائیں ڈاک صاحب آپ ایگری کرتے ہیں میں بالکل تصدیق کرتا ہوں بلکہ میں اس میں ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ میں انیورسٹیوں کے اور دیگر بڑے بڑے یعنی جو گروپس ہیں ان کے اجلاسوں میں شریک ہوتا رہا ہوں ہوتا ہوں یعنی کی ان کی یہ چند آیات صرف پڑھی جاتی ہیں بغیر ترجمہ کے اور وہ بھی بہت مختصر بندگانِ خدا کم از کم تمہاری اگر کوئی مجلس میں کوئی میٹنگ ہے کوئی پروگرام ہے تو اس میں ہی قرآن کریم کا ایک رکوع ترجمہ کے ساتھ آپ کی میٹنگ جس حوالے سے ہے اس حوالے سے قرآن کریم کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا رہنبا نہ ہو اللہ اکبر جو آپ نے بات فرمائی کہ فذکر ان ذکرہ تنفع المومنین اللہ اکبر یہ نصیحتیں یہ قرآن کریم کا ذکر مومنوں کو بڑا فائدہ پہنچاتا ہے اللہ لاغ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار لاغ صاحب آپ نے درمیان میں قرآن کریم کی ایک آیت اور وہ آیت کیا ہے وہ آدمی کو جھنجوڑ دیتی ہے وہ بھی تلاوت آپ نے فرمائی اس پر ہم آج کا پروگرام مکمل کرتے ہیں کہ یا رب انہا قوم تخذو حاضر قرآن محجورا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر اللہ کے حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اللہ اکبر یہ قرآن چھوڑنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو لاغ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے خواتین وزرات وقیام مکمل ہوا ہمارے پروگرام کا ورنہ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں ہم کسی اور پروگرام میں ڈاک صاحب سے اور سیکھیں گے کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں دو مرتبہ بسم اللہ کا ذکر آیا ہے سورہ نمل میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے سورہ احضاب میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عبوظر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو درست جواب ہم آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 009-2-321-825-0194 خواتین حضرت وقت قرآن دازی کا کراچی میں کوئی میرا مہمان موجود نہیں اس لیے یہ کام میرے ہاتھوں انجام پا رہا ہے آج کے ہمارے محمد عبرار حسین صاحب ہیں آج کے وینر محمد عبرار حسین صاحب شکر گڑھ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیم پر آپ کے گھر یعنی شکر گڑھ روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں نفاق سے دور رہ کیونکہ دو چہروں والا اللہ کے نزدیک وجاہت نہیں پاسکتا نفاق سے دور رہ کیونکہ دو چہروں والا اللہ کے نزدیک وجاہت نہیں پاسکتا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے میزمان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ بروردگارِ بہروں بر سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقا موسیقا موسیقا